نمسکر دوستو میں سورترام سوامی میرے یوٹیوب چینل آرٹلائن احسار سوامی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں گیا گاجواس گڈانا ہمارے نجدیک میں چھے کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے وہاں پر میں گیا اور ان گاؤں میں چار سے پانچ مندر جو بنے ہوئے ہیں ان چار سے پانچ مندروں پر کلر کاریے ہیں وہ میں نے ہی کیا تھا اور یہ جو ابھی بن کر مندر تیار ہوا ہے اس مندر کا کلر کاریے بھی دیکھنے کے لیے میں اس گاؤں میں آیا اور یہ کافی خوبصورت مندر انہوں نے بنایا ہے یہ باجو میں رام دیو جی مہاراج کا مندر ہے جس کا کلر بھی آج سے چھے سے سات سال پہلے میں نے ہی کیا تھا اور یہ جو نیا مندر بنا ہے یہ جو نیا مندر بنا ہے اس نئے مندر کا کلر کاریے بھی میں ہی دیکھنے جا رہا ہوں اور یہ مندر جو ہے وہ یہاں کے محسور کلاکار شری چانن مل جی کے دادا جی کی سمادھی پر بنا ہوا مندر ہے اور اس مندر کا پورا کلر کا کاریے ہے وہ مجھے دینا چاہتے ہیں اور میں اس دائتوے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس مندر کا کلر جو ہے وہ میں کمپلیٹ کروں گا اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ کافی خوبصورت طریقے سے اس مندر کو انہوں نے بنایا ہے اور یہ سامنے بیٹھے ہیں چانن مل جی چوک پر مندر کے چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس مندر کا جو جتنا بھی بجٹ بنے گا یہ سب میں ان کو سام تک آرام سے بتا دوں گا ان کو ان پر کل کتنا خرچ آئے گا اور اس خرچ کے حساب سے یہ اپنا کچھ تے کریں گے ابھی ایسا کرتے ہیں دیکھتے ہیں میرے دوارہ میرے گھر پر بنائی گی کچھ پینٹنگز جو کافی خوبصورت والپیپر پینٹنگ ہیں اور ان والپیپر پینٹنگ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی کافی خوبصورت لگیں گی اور یہ پینٹنگز میں نے الگ الگ ٹائم پر اپنے گھر پر جیسی مجھے تھوڑا بہت سمیں ملتا ہے وہ سمیں کے حساب سے میں نے ان پینٹنگز کو تیار کیا ہے اور یہ پینٹنگز الگ الگ ویڈیو میں آئی بھی ہیں یہ پینٹنگز الگ الگ ویڈیو میں آئی بھلے ہی ہوں پر ان کی چمک ہے وہ کم تھوڑا ہی نہ ہوئی ہے ویسی ہی چمک رہی ہیں یہ اور آپ کی آنکھوں تک ویسی ہی چمک بھی گھریں گی یہ فیرٹ میجک فیرٹ جو بنایا یہ ایک میجک برڈ کا چتر جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا میرے ویڈیو میں آپ اسے دوبارہ دیکھیں گے اور یہ میرے پریے مہارانہ مہارانہ پرتاب سنجی اور ان کے جسٹ باجوں میں یہ نیچرل والپیپر جو خوب خوب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ریل میں ہو یہ دو سے تین والپیپر یہاں پر بنائے گئے ہیں آرٹ لائن ایسا آر سوامی چینل کے دوبارہ تو یہ ایک پیڑ ٹری اور اس طرح کی پینٹنگز میں نے کافی ساری کی ہوئی ہے یہاں پر یہ گلاس آرٹ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی پینٹنگز زیادہ تر آپ کو گلاس پر دیکھنے کو ملیں گی اور گلاس پر بنائی گئی یہ پینٹنگز بھی کافی خوبصورت ہے یہ ایک روز اور یہ گلاب کا پھول بھی پنک گلاب کافی خوبصورت یہ بھی لگ رہا ہے اور یہ ایک الگ سے میں نے اپنے آنگن میں ایک پکسی کا چتر بنا رکھا ہے یہ دیکھیں نائٹ میں میں نے لائٹ کو بند کر کے پھر ان کا تصویر لیا ہے تاکہ اس کلر کی جو چمک ہے وہ آپ تک پہنچے اور کافی خوبصورت چمک بھی کھیرتا ہوا یہ اور یہ آگیا دوسرا آدم قد فوٹو مہارانہ پرتاب سنگھ جی کا جو لگ بگ دو دن تک محنت کر کے میں نے اس چتر کو پوری طرح سے تیار کیا تھا اور یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں آدم قد فوٹو یہ بلکل خوبصورت طریقے سے میں نے تیار کیا دو دنوں تک پوری طرح سے محنت کی اور محنت کر کے میں نے اسے تیار کیا تھا تو یہ کچھ چھویاں تھی جو میں نے آپ کو میرے ویڈیو میں دکھائی تو میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھا دوستو رام رام جے ہند جے بھار